ٹریول ویدھری شرمہ کی آج کی ولوگ بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا ڈائناسور پارک جو کہ سائنس سٹی میں ہی بنا ہے اگر آپ نے میرا سائنس سٹی والا ولوگ نہیں دیکھا تو پہلے وہ ولوگ دیکھئے جس میں میں نے سائنس سٹی کے بارے میں گھٹیل میں جائے گھر دیا ڈائناسور پارک کے انٹرس میں آپ کو جی بائی ساب بیلے گی جو آپ کو ڈائناسور کے بارے میں بتائیں گے یہ بتائیں گے کہ ڈائناسور پارک میں آپ کو کس طرح سے ڈائناسور ملیں گے ان کو ملتے ہی بہت سارے بچے تو ڈر جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بودھ ہے لیکن یہ بودھ نہیں بڑا ہی شاندار روبٹ ہے ڈائناسور پارک کے ڈائناسور پارک میں آپ کو ہر روبریٹی کے چھوٹے بڑے اوچھے لمبے ڈائناسور ملیں گے جس کے اوپر ان کا کاریکال وہ کب آئے کب گئے یہ جاتی پر انہیں کب جنم لیا اور ان کے کاریکال کا انت کا ہوا سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ پارک اتنا بڑا ہے کہ آپ چلتے چلتے تھک جاؤ گے اور ڈائناسور کی اتنی ریٹی ہے اس میں کہ آپ کو ہر روبر کے ڈائناسور کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری ملے گی اتنے وشال وشال ڈائناسور آپ نے پہلے کبھی کسی اور پارک میں نہیں دیکھے ہوں گے ڈائناسور پارک کے پاس میں بہت بڑیا چھوٹے چھوٹے پونٹس ہیں جس میں آپ پکچر کچھوا سکتے ہو یہ ڈائناسور پارک ندی کے کنارے بنا ہوا ہے ساتھ ساتھ میں لیک چلتی ہے وہی لیک جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے پورٹنگ رکھائی تھی ڈائناسور پارک میں لائیو روبرٹ بھی ہے جو بولتے ہیں موک کھولتے ہیں پوچھ ہلاتے ہیں ان کو دیکھ کر بچے اکثر در جاتے ہیں ڈائناسور پارک میں کل چار روبرٹ ہیں جو گے لائیو روبرٹ لیتے ہیں یہ سب کچھ ایک جنگل ورٹ کی طرح بنایا ہوا ہے جس کے اندر اندھیرہ ہوتا ہے لائٹنک فیکٹ ہوتے ہیں جس کو دیکھنے کے لئے لوگ دو دو سے آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ان کی پوچھوں کو ہلتے ہوئے دیکھ کر ان کے موک کھلتے بند ہوتے دیکھ کر بچے تو کیا کبھی کبھی بڑے بھی ڈر جاتے ہیں سو اگر آپ ڈائناسور کا اندر لینا چاہتے ہو ڈائناسور پارک دیکھنا چاہتے ہو تو ایک بار سائنسیڈی ویسٹ جوڑ کریے اور اگر آپ کو میری دی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور کمنٹ جوڑ کیجئے اور اگر آپ نے سائنسیڈی کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو اسے دیکھئے اور اس چینل کو سسکائب کی دیئے تاکہ اس کا تھرڈ پارٹ بھی آپ کو آسانی سمیہ سکے جس میں میں اس میں ہونے والے شورس کے بارے میں ڈیٹیل میں جار کر دوں گا گا ہے ٹی約 2 ٹی